جیسے کی ہم لوگ جو ہے جو دیکھ رہے تھے الگ الگ ٹیپ کا جو فنکشن ہے جیسے ایکسپرینشل انٹیگرل فنکشن یا پھر سائر انٹیگرل فنکشن یا کوشائر انٹیگرل فنکشن تو یہ سب کے بارے میں ہم لوگ کیا کر رہے تھے اس کے نوپنیشن کو سمجھ رہے تھے کیسے دیفائن کرتے ہیں اس کے نوپنیشن اور اس کا جو ہے لپلاسٹ ٹرانسپورمیشن جو ہے فائل کے پر کیا ہوگا اس کا لپلاسٹ ٹھیک ہے تو کوئی پروبلم ہے کسی طریقے کا آج ہم لوگ کیا کریں گے ایک نیا چیپٹر میں اس میں چلیں گے انوپنیشن انوپنیشن جیسے کی ہوتا ہے کیا کسی کو دیفرینشیٹ کرتے ہیں کہ اگر کوئی فنکشن دیا گیا ہے کوئی فنکشن ہے اس کو کیا کیا جائے اگر ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں تو کوئی فنکشن آئے گا ایک نیا تو ڈیفرینشیٹ کیے تو اس کو پھر کیا کرتے ہیں انڈگیٹ کرتے ہیں تو ایک کیا ہو جاتا ہے ایک نیا فنکشن اور ہوتا ہوتا ہے وہ فنکشن کیا ہوگا ایپ سے ریلیٹیڈ جاتا ہے تو اسی ٹائپ سے یہاں پہ ہے کہ اگر کسی فنکشن کا ہم نے کیا کیا ہے لپلاسٹ ٹرانسفورمیشن فائنڈ کر دیا ہے تو اس کا کیا کریں گے اس کا جو انورسٹ پروسس ہوگا یعنی کہ اس کا جو اس کا جو پہلے جس کا ہم نے لپلاسٹ فائنڈ کیا تھا تو اس کے لیے کیا کریں گے کہ اس کا جو ایپ آف ایس کی اگر مان لیتے ہیں کہ لپلاس آف ایپ آف پی جو ہے ایپ آف ایس کے برابر ہو گیا ہے ایپ آف ایس یعنی کہ ایل انورسٹ یہ ایک نوٹیشن ہے یہ ایک آپریٹر کی طرح کام کرے گا اس کا بولے گا انورس لپلاسٹ ٹرانسفورمیشن آپریٹر ڈیس ایس ایک والٹ ہو جائے گا ایپ آف پی یعنی اُلٹا کر دینا بات سیمپل سا پھر اس کے لیے کیا ہوگا الگ الگ ڈیفنیشن الگ الگ پروپرٹی الگ الگ طریقے کا جو بھی کنسیپس رہیں گے تیورمس رہیں گے اس کا یوز کر کے اس کو کیا کر سکتے ہیں فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں چلتے ہیں شروعات کرتے ہیں اس کے لیے انورس انورس لپلاسٹ ٹرانسفورمیشن انورس لپلاسٹ ٹرانسفورم کیا ہوگا اس میں سیمپل اس کا بھی ڈیفنیشن جو ہے جیسا بھی بتایا تھے وہ اچھا ہی اس کا اُلٹا کام کریں گے کہ اگر مان لیتے ہیں کہ کوئی فانکشن ہے جس کا لپلاسٹ کیا ہے دیا گیا ہے یعنی ایف ایف آف ایس ایف آف ایسی 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 this is equal to f of s کے برابر ہے then کیا کہلائے گا کہ یہ جو f t ہوگا یہ والے پورٹ سے یہ جو f t ہوگا f of t it's called it's called it's called the inverse inverse laplace transform of inverse laplace transform of the function f of s f of s کا کیا ہوگا یہ inverse laplace transform right کسی کا laplace فائن کر دیئے تو اس کا یہ جو اس کا جو یہ جو value ہوگا یہ جو f t value ہوگا یعنی جو function جو ہوگا f t یہ function کیا ہو جائے گا یہ جو laplace کیے ہیں اس کا وہ inverse laplace کا یعنی آپس میں related ہی ہیں ایک طریقے سے جیسے differentiator میں کرتے تھے کہ sin x کا differentiate کر دیئے یہ ہوگیا کیا ہمارا cos x اور cos x کا integrate کرتے ہیں یہ ہوگیا کیا sin x constant کو side کرتے ہیں ٹھیک ہے تو بات یہاں پہ وہی ہے کہ اگر کسی کا laplace ہم نے find کر دیا ہے تو جس کا laplace find کیا ہے وہ کیا کہلائے گا this is the inverse laplace transform of laplace کرنے کے بعد جو function آیا ہے اس کا inverse laplace ہوگا ٹھیک ہے اور اس کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں لکھتے ہیں اس طریقے سے and it is it is written as written as f of t equal to inverse of f of s inverse laplace f of s اور یہاں پہ جو دیکھ رہے ہیں where یہ ایک طریقے سے یہ notation ہے یا پھر یہ ایک طریقے کا operator ہوگا اس operator کو کیا دیں گے نام it's called it's called the inverse inverse laplace transformation سے س 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 نوٹ میں لکھ س س ہی laplace of f of t is equal to کیا ہے f of s if and only l inverse f of s ہو جائے گا this is equal to f of t for example کے لیے اگر ایک example لیتے ہیں simple س کہ اگر مان لیتے ہیں کہ laplace اگر find e raise to 80 e raise to 80 اس کا laplace کیا ہوگا کیا ہوتا ہے on one upon on گیا one by s plus s plus one plus one upon s minus a plus میں نہیں ہوتا ہے یہاں پہ دیکھ رہے یہ کیا ہے f of t کی طرح ہے اور اس کو سوچ سکتے ہیں کہ f of s ہے یعنی ki that is cut کے ایسے بولیں ki laplace of f of t جو ہے f s کے برابر دیا ہوا ہے imply کیا کرے گا یا پھر ایسا سوچ سکتے ہیں ki l inverse ہو جائے گا یعنی ki laplace inverse laplace of x minus یا جو bhi s bhi s s minus a this is equal do jaya kia e raise to a t s t kai bs a kama kama kuch n a or a g a example l te hai kia laplace find kai kai laplace inverse one upon s y y f kai 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 سا ایسا فنکشن ہے جس کا لپلاس جو ہے ون وائی ایس دیتا ہے اس کا کیا ٹیک کریں گے تو اگر ہم لوگ ٹیک کر لیتے ہیں کیا f of t equal to constant function 1 تو اس کا لپلاس کیا ہوگا f of t کا یعنی لپلاس of 1 is equal to 1y is equal to 1y is equal to 1y is equal to 1y is equal to 1 that is inverse lap loss find करना चाहते थे 1 of 1s का ये 1 के बरावरा सब्सक्राइब चलते हैं इसके बारे में और भी देखेंगे और भी बहुत सारी example आगे define करेंगे कुछ theorem या कुछ इसके से related जो theory है definition से उसको क्या करते हैं आगे हम लोग बढ़ाते हैं और इसमें define करते हैं क्या null function एक चीज़ को define करते हैं जैसे करने के बाद करते थे कि अगर कॉसे का इंडिकेशन करते हैं तो उसके साथ क्या है constant अर्भी क्या आता है include रहता है यह हम लोग देखते हैं इसमें बहुत होगा कि अगर इस तरीके से होगा वह समझते हैं जैसे वहां constant एक्स्ट्रा आ जाता था काने का मतला हमारा यह है कि कोई य लेते हैं कि साइनेक्स है इसका अगर differentiate कर देते हैं तो यह हो जाएगा क्या और इंडिकेट करते हैं कि दोनों साइट अगर integrate करते हैं तो प्लस क्या हो जाता है सी हो जाता है यह वाई क्वल्ट हो जाएगा क्या साइनेक्स प्लस ही एक्स्ट्रा हो गया तो यह एक फंक्शन अलग है और यह अगर सी का वैलू वन लेंगे टू लेंगे त्री लेंगे तो यह अलग-अलग क्या तो क्या laplas में भी ऐसा है कि अगर कोई function दिया गया उसका inverse laplas अगर find कर रहे हैं तो आगर inverse laplas find कर रहे हैं तो क्या हो सकता है कि इसके पास भी इस तरह का जो है سی جیسا کوئے سی جیسا یہاں پہ functions ملے گا کیونکہ یہ تو value constant ہے تو یہاں پہ کیا ہوگا کچھ ایسا کوئی function کے constant کچھ ایسا ملے گا کیا تو بالکل یہاں پہ بھی اس step سے ملے گا اور اس کے لیے ہی ہم لوگ define کر رہے ہیں کیا null function تو null function جو ہے وہ کیا ہوتا ہے null function کا مطلب یہ نہیں سمجھیں گے کہ zero function کے بات کر رہے ہیں zero function کا مطلب ہوتا ہے کیا کہ کسی بھی value کے لیے function کا value کیا ہو رہا ہے ہمیشہ zero دے رہا ہے لیکن null function ایک الگ type کا zero function سے relate نہیں کریں دیکھتے ہیں ملچہ جلتا ہے اسی type کا تھوڑا سا ہے لیکن exactly وعشہ نہیں بولیں کہ zero function ہی ہے تو یہاں پہ دیکھ رہے ہیں null function null function میں ڈیفنیشنز کے اگر بات کرتے ہیں کہ اگر ایسا function f ہے if nt if nt is a function of this is a function of t such that इसका integration 0 سے t उसका integration करने पर वो क्या हो जाता है 0 के बराबर देता है क्या for all t greater than 0 यहां पर हमेशा integration उसका क्या है 0 अगर आए तो वैसे function को क्या कहते है then then वैसे function जो होगा यह जो nt होगा then nt is called nt is called null function nt is a function of t such that इसका integration करने पर 0 एक बराबर हो जाए for all t greater than 0 ने 0 से 1y2 0 से 1y3 0 से 1 जो भी है यहां पर t कोई भी real number जो पोच्टी वहां ले हमेशा उसका integration का वहलो 0 हो जाए तो वैसे function को क्या बोलते है null function हाँ अगर nt को पूरा का पूरा 0 function ही ले 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 हर एक जीरो दे रहा है तब भी यह condition होल्ड करेगा तो आचा बोल सकते हैं कि इभरी 0 function लेकिन अगर नॉल function है तो वह 0 function होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है अगर हम लोग 0 ले लेते हैं या फिर आचा बोल सकते हैं नॉट में करके इभरी इभरी 0 function इभरी 0 function इजे नॉल function क्योंकि उसका इंटिकेशन फाइंड करेंगे तो 0 ही आएगा तो नॉल function का होल्ड करेगा तो बट 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 ए नॉल function ए नॉल function निद नॉट भी 0 function हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है वह भी सकता है और नहीं भी हो सकता है जैसे एक्जामपल के देख सकते हैं यहां पर अगर एक फंक्शन लेते हैं तो बान ही अगर लेते हैं इसका करेंगे जीरो से तई और इस विया जहाएगा جو جگہ ٹی جیلو سے ٹی یہاں پہ پوٹ کریں گے تو ٹی آئے گا نئے تو کونسٹنٹ فنکشن سب کونسٹنٹ فنکشن نہیں جیلو فنکشن آئے گا جیلو میں جو ہے مطلب کونسٹنٹ بھی ہونا چاہیے تو کونسٹنٹ میں جیلو والا پارٹی ہوگا ایسا کٹ سکتے ہیں ایک نہیں آگے چلتے تو اب جو ہے ایسا فنکشن لیتے ہیں جو کیا ہو نال فنکشن ہو ڈیفائن کرنا پڑے گا یعنی کہ ایسا فنکشن لیتے ہیں تو فنکشن ڈیفائن فنکشن یا ٹیٹ کرتے ہیں تو فنکشن ڈیفائن کرتے ہیں یہ ون دیتا ہے کیا ٹی کے ویلو ون وائی ٹو پہ ڈیفائن کرتے ہیں اور یہ مائنس ون دیتا ہے جب ٹی کا ویلو کیا آتا ہے ون آتا ہے اور جیلو دے رہا ہے ادھر وائی باقی جبا پہ کیا ہوت دے رہا ہے ادھر وائی یہ جیلو دے رہا ہے تو یہ جو فنکشن دیکھ رہے ہیں یہاں پہ دیکھیں گے کیا یہ جو ڈی ہے کیا یہ جیلو فنکشن ہے جیلو فنکشن سبھی پہ جیلو دینا چاہیے یہ تقاری ہے ون وائی ٹو پہ مائنس ون دے رہا ہے باقی سبھی پہ جیلو دے رہا ہے یعنی ان دونوں کو چھوڑ کے باقی پہ جیلو دے رہا ہے لیکن نل فنکشن تو سبھی پوائنٹس پہ جیلو دیتا ہے یہاں پہ جو ڈیلو فنکشن جو ہوتا ہے کیا ہوتا ہے سبھی پوائنٹس پہ فنکشن کا ویلو کیا ہوگا جیلو ہو جائے گا ڈیلو فنکشن بولتے ہیں لیکن نل فنکشن میں انٹیگیشن سے ریلیٹ کرتا ہے یہاں پہ جو دیکھ رہے ہیں کی انٹی جو ہوگا ایج نوٹ نوٹ جیلو فنکشن جیلو فنکشن نہیں ہے لیکن اس کا انٹیگیشن فائنڈ کرتے ہیں وارٹ انٹیگیشن پروم جیلو سے ٹی انٹی جیلو سے ٹی انٹی اگر فائنڈ کریں گے یہ مائنس ون ہے تو یہاں سے ڈی ٹی اگر فائنڈ کریں گے تو یہ ٹی پہ ڈی پینڈ کرے گا ٹی کا ویلو ون لے رہے ہیں ون سے بڑھا یا ون وائی ٹو پہ تو تھوڑا چا یہ تھوڑا چینج ہے لیکن یہ ویلو ٹی کوال ٹو ون وائی ٹو پہ دے رہا ہے تو ایسے اس کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں ویسے اگر اس کو اگر پرفیکٹلی اگر ڈیل کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ہوگا کیا اس کا لیمیٹ اس کا جو انٹیگریشنز ہے اس میں الگ الگ پارٹ ویڈی فائیڈ کر کے کرنا پڑے گا کہ اگر ایسا ہے ٹی کا ویلو اگر گریٹر دن اکوال ٹو ون وائی ٹو ہے یہ لیش تین پہلے دیکھیں گے ٹی کا ویلو جیرو سے لے کے جیرو سے تو بڑھا ہی لینا ہے ٹی اور یہ لیش تین اکوال ٹو ون وائی ٹو ہے پھر ایک کیس ملیں گے کیا ٹی کا ویلو ون وائی ٹو سے لے کے ٹی کا ویلو کیا ہے تمہارا ون تک ہے پھر کیا لیں گے ٹی کا ویلو جو ہے ون سے لے کے باقی جو ہے انٹیگریٹی کے بیچ میں ہے سب کیسے ہوگا تینوں میں اگر دیکھیں گے کہ انٹیگریشنز کیا آرہا تینوں میں انٹیگریشنز کیا ہونا چاہیے جیرو ہوگا تب ہم لوگ یہ بات بول سکتے ہیں کہ ٹی کا کوئی بھی پوزیٹیف ویلو لے رہا ہے چاہے وہ ون وائی ٹو لے یا ون وائی ٹو کے بیچ میں لے یا ون وائی ٹو سے بڑھا لے یا ون سے چھوٹا لے اس ٹائپ سے سٹب کے لیے ہولڈ کر جائے گا اس لیے نول فانکشن ہوگا تو اس کا انٹیگریشن فائنڈ کرتے ہیں کہ اگر مان لو کی ٹی کا وائی ٹو سے لے کے ون وائی ٹو ہی ہے تو یہاں سے ہو جائے گا کیا اس کا جو انٹیگریشن فائنڈ کریں گے جیرو سے تین این ٹی ڈی ٹی تو اب کیا ہے کہ چھوٹا ہے یعنی کہ یہ تو میکس پام جائے گا ٹی کا وائی ٹو اس کیس میں تو ون وائی ٹو تک جائے گا لیکن کیا یہ تو possibility ہوتا ہے اس ٹائپ سے جاؤں یہاں پہ کیا کر رہا ہے ٹی لے اس ٹن ایکول ٹو ون ہے وائیسے situation میں اس کا جو limit یہ جو find کریں گے اس کا جو integration find کریں گے باقی جگہ پہ تو سب zero ہی دے رہا ہے نا صرف ایک value پہ دے رہا ہے تو وائیسے situation میں کیا ہو جائے گا یہ zero سے t ہوگا یہ zero ہی دے گا اور ڈی ٹی ہو جائے گا اس کا value zero ہو جائے گا اس کیس میں اگر اس میں find کریں گے کہ zero سے t mt یہاں پہ t کس کے کس کے بیٹ میں ہے تو zero سے تی کا value zero سے یہاں پہ تی کا value one y two سے one کے بیچ میں یعنی ki one سے تی کا value one y two سے بڑا ہے اس کو پیچ وائچ break کریں گے اگر تی کے zero سے لے کے one y two nt ڈی ٹی پھر کیا کریں گے پھر جو ہے اس کو الگ سے کریں گے پھر یہاں پہ ہو جائے گا ڈی ٹی ڈی ٹی ڈی ٹی یہاں پہ کیا ہو جائے گا ڈی ٹی ڈی ٹی ڈی ٹی ڈی ٹی ڈی ٹی ڈی ڈی ٹی ڈی 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 ڈ ڈی 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 پھر یہاں سے 1 سے PNT دی تی یہ value دے گا 0 یہ بھی 0 integration کرو 0 ہی دے گا 1Y2 سے دی تی plus 1Y2 سے 1 0 دی تی plus 1 سے P یہاں پہ ہو جائے گا یہ بھی 0 ultimately کیا ہو گیا 0 that is ایسے بول سکتے ہیں کہ integration from 0 سے P NT DT is equal to 0 for all T greater than greater than 0 therefore جو function دیا گیا ہے NT is a null function یہ کیا ہو جائے گا یہ null function ہو جائے گا اس طریقے سمجھو کیا کرتے ہیں بول سکتے ہیں अब clear है अब null function का laplace find करते है थोड़ा observation करते है यहाँ पे यहाँ नोट में लिख सकते है इस चीज़ को ज्यादा चरहेगा कि यहाँ कि लेट एंटी 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 भी दा नल फंक्शन देन laplace of एंटी जो हो जाएगा this is equal to 0 कैसे इस तरीके से यहाँ देख सकते जैसा कि देख रहे हैं कि एंटी जो है यह क्या है एंटी यहाँ पे null space एंटी null function है null function है देन क्या हो जाएगा integration जो हो जाएगा 0 से टी एंटी डीटी जो है यह 0 देगा for all टी greater than 0 तो यहाँ पे अगर हम लोग इसका laplace find करते नौ laplace of एंटी तो basic definition क्या है लप्लास का definition जो है यहाद है 0 से npt e raise to minus t e raise to minus या फिर ऐसे कर सकते s यह s के टोर में लिखना है तो उस type से s यहाँ पो हो जाएगा e raise to minus st nt dt right laplace का जो basic definition था क्या था इसी type से था कि हम लोग जो अगर किसी function का करना रहेगा क्या करते हैं इसी type से करते हैं ft रहता था साइड में आसे लिख सकते हैं चुकि laplace of f of t is equal to integration from 0 to npt e raise to minus st f of t dt तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या यह जो यहाँ जो integration nt का जो होगा nt का तो हर एक 0 का infinity करने पर हम इसका क्या दे रहा है जीरो ही दे रहा है और यह वहना जो value है इसके को effect पड़े करें तो ultimately जो है इसका पूरा का पूरा integration क्या अगर करना चाहते हैं इस type से क्या यह situations create करेगा तो integration जो है अगर find करें तो simply इसमें limit का use कर देते limit हो जाए गए यहाँ पर t tends to infinity integration from 0 से t e raise to minus st nt dt limit t tends to infinity और इसमें अगर integration y parts के आप use करेंगे यह कहेगा क्या e raise to minus st integration from 0 से t nt या फिर बात वही हो जाएगा यहाँ पर dt फिर हो जाएगा minus या फिर इस तरीके से अगर नहीं करना है तो इसके modulus लेके काम कर सकते हैं कि इसका modulus value less than default हो जाएगा e raise to minus st इसको क्या कर सकते हैं इसके positive value इसके effect पॉडएगा नहीं डिपेंड करेगा कि स्पे इसके यहाँ से इसको जो पॉडएगा अगर यहाँ पे देखते हैं क्या इस टैब से कि sense या फिर indication from 0 से t e raise to st n t dt इसका more less बहल हो जाएगा इस 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 तन हो जाएगा यहाँ पे integration को बाहर कर देते 0 से t e raise to st mode of np bp इस इसा कर सकते तो यह जब करेंगे तो यह वाला value क्या है यह वाला value जो है इसका अगर मोडलाच देखेंगे इसका मोडलाच value यानि कि maximum value क्या देगा ऐसे भी काम कर सकते है तो यह 0 देगा हमेशा से अगर काम करेंगे तब या फिर इसको क्या करते इसको जब जब तरह ठीट करके इसको बाहर निकाल सकते यह जो है किसी constant से सोटा हो जाएगा k times हो जाएगा 0 से 2 यह NT dt हो जाएगा इस तरीके से और इसका value हो जाएगा 0 यानि 0 ultimately हो जाएगा यह जो integration हो इसको क्या कर सकते कि integration from 0 से T E raised to ST NT dt equal to 0 practically अगर example में इसमें इसमें भी कर सकते कि अगर इसको E से minus ST कर दे तो 0 ही दे गा ultimately यह 0 हो जाएगा यहा से बोल सकते है कि लिए लप्लास आफ NT जो है जीरो होता है किसी भी नल फंक्शन का जो लप्लास हो जाएगा उसका 0 होगा ओके इसके बाद थोड़ा तक क्या करते है हम लोग एक observation करते है यहा पर यूनिकनेश से related है कि अगर माल लेते हैं कि हमारे पास function जो दिया गया है relate या फिर मानते हैं relate लप्लास आफ 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 पी इस इक्वल टू कह दिया गया है f आफ 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 देन क्या हो जाएगा इसका कोल्ट हो जाएगा किसके बराबर आफ आफ एक काम और करते हैं यह तो यह प्टी हो गया आफ आफ नाव यह भी तो कर सकते हैं कि अगर लप्लास पाइंड करना रहे या फिर आफ 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 लेते हैं कि आजूम करते हैं एजूम एंटी जो है क्या है बी एनी नल फॉंक्शन इसी जे नल फॉंक्शन दें अगर यह नल फॉंक्शन है यहां से क्या हो जाएगा तुमारा आफ 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 प्लस एंटी इसका लप्लास क्या होगा इसका लप्लास क्या फाइंड करेंगा अगर एंटी को नल फॉंक्शन दिया गया तो इसका लप्लास तो ठीक है उस टाइप से तो बेसिक से आईडिया ऐसे यूज़ करेंगे तो पहले ऐसे तो कर सकते हैं दो फॉंक्शन है तो दोनों फॉंक्शन को अलग अलग कर सकते लप्लास आप एप आप टी प्लस लप्लास ओप्लास इसका लप्लास क्या है एफस के बराबर प्लस और यदर Ёडर्� Phase और यदर क्या हो जाएगा जीरो लाल ल लकाभी देखए कि लाल फॉंक्शन को जो लप्लास होता ए Oh कि सके बराबर हो गया जीरो के बराबर ते इसको क्या कर सकते हैं प्लस प्लस nt equal to f of s کے برابر ہو گیا یعنی کہ inverse of f of s کس کے برابر ہے اس کے use کریں گے تو یہ ft plus کیا ہے nt کے برابر جیسے integration میں ہوتا تھا نا extra میں یہ آتا تھا constant دیکھو ایک یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ l inverse یعنی laplace inverse laplace of f of s فائنڈ کی ہیں تو ft کے برابر ہو گیا اور یہاں پہ بھی وہی ہے fs ہی ہے تو fs کا inverse laplace فائنڈ کر دیا گیا تو ft plus nt کے برابر ہو گیا nt ایسا ہے کہ null function دونوں function الگ الگ ہے نا یہ ft ہے اور یہ ft plus nt ہے لیکن یہ کس کا ہے اس کا جو دیکھ رہے ہیں کہ laplace inverse laplace کیا ہے اس کا سیم دیا ہوگی یہاں پہ دیکھ رہے ہیں جو function ہے تو function function ft and ft plus nt کیا ہے 2 function ہو سکتا ہے 0 لیں گے تب تو same ہی ہو جائے گا 2 functions 0 function کو چھوڑ دیں گے اور 2 functions اور such that یا پھر ایسے بول سکتے ہیں which is which are the inverse of inverse laplace 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 f f f f s laplace transform inverse laplace transform دونوں کا دونوں لیکن دونوں الگ الگ function یعنی کی ایک function کا inverse laplace کیا ہوتا ہے الگ الگ بھی آرہا ہے تو ڈیفرینٹ کیسیس کا ہے تو ڈیفرینٹ فانکشن کا ڈیفرینٹ دونوں میں جیسے وہاں پہ constant کا ڈیفرینٹ جاتا تھا تو یہ ڈیسیس کو ہم لوگ ہٹانا چاہتے ہیں ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کیونسا condition کو include کیا جائے جس کے help سے ہم لوگ یہ بول پائیں کہ اگر کوئی function دیا گیا ہے اور اس function کا اگر inverse laplace find کر رہے ہیں تو وہ unique ہونا چاہیے تو کس کا ہوگا تو وہ کونسے condition ہے تو ہم لوگ اگر کوئی function جو دیکھ رہے ہیں کہ جو یہاں پہ function یہاں پہ involved رہے گا وہ اگر function کیا ہو یہاں پہ جو بھی function رہے گا وہ function اگر piecewise continuous function ہو for all t greater than 0 اور وہ exponential type کا ہو یعنی کہ کہنے کا مطلب وہ ایسا function جو class a type کا ہو تب پھر وہ اس کے corresponding جو یہاں پہ آئے گا اس کے corresponding جو ہم لوگ laplace find کریں گے inverse laplace find کریں گے تو وہ کیسا ہوگا وہ unique ہوگا کیونکہ اگر یہ anti add کریں گے تو anti جو ہوتا ہے وہ piecewise continuous function نہیں ہے کیونکہ کیونکہ piecewise continuous میں وہ کیا ہوگا وہ چیزیں maintain رہنا چاہیے t greater than ہر ایک کے لیے وہ piecewise ہونا چاہیے اس میں کیا continuous اس type سے دیکھ سکتے ہیں اگر یہ maintain رکھنا ہوگا تو ہم لوگ کیا کریں گے function جیسا ہونا چاہیے class a type پھر اس کے پاس کیا ہوگا unique جو ہے ہمارا inverse جو ہے laplace inverse جو ہے find out ہوگا چلتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں اس کا لیے ایک theorem ہے صرف اس theorem کو سمجھنا ہے اس کا کوئی prove ہے نہیں اور نہیں اس کے لیے کرنا ایسے prove کر سکتے ہیں لیکن اس کو پرہنے دیں گے کیا ہے اس کا اس کا نام ہے lurch theorem lurch theorem اس کا جو statement ہے وہ کیا کہتا ہے صرف سمجھنا ہے جیسا کہ ہم نے بتایا ہے نہ اس سے کوئی questions رہیں گے نہ اس کو بارے میں کوئی پوچھے گا اس سے related جو university ہے صرف لوگ کے لیے کہ ہاں اچھا چیزیں ہوتا ہے یہ کیا ہوگا اگر مال لیتے ہیں کہ let f of t let f of t v with v piecewise piecewise continuous function in every finite interval interval 0 سے 0 سے t0 and and of exponential order and or exponential order to like a of the class a type for t greater than t not then then the inverse laplace inverse laplace inverse laplace transform of f of s آگے چلتے ہیں کیا اگرام پلس پر سمجھتے ہیں کچھ امپورٹین جو ہے یہاں پہ جیسے ہم لوگ انٹیگریشن پر بھی کرتے ہیں جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں کیا؟ Inverse Laplace Inverse Laplace Inverse Laplace Transform Of some elementary function Some elementary function This message Sب سے پہلے ہم لوگ deal کرتے ہیں کس کے بارے میں پہلا To find To find the inverse Inverse Laplace Of Laplace Of Inverse Laplace Transform Of 1YS Rays To N Plus 1 Where N Being Any Real Number کوئی بھی Real Number ہے Such That Is Is Minus 1 ھیک ہے کیونکہ 1 upon S کا To Dekhیں لیں کیا ہوتا ہے Lap Lap Do To Is Kya Hooga To Is Kya Derive Kar Sakti Jaisa Ki Jantai Since Laplace File Karna Rhe T Rays To N Ka To Kya ہوتا تھا اس کا گاما اوپ این پلس ون اپن ایس ریس ٹو این پلس ون یہی ہوتا تھا اور یہ این پلس ون جو ہونا چاہیے یا پھر ایسے بول سکتے ہیں این گریٹر دن مائنس ون سے بڑا ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہاں سے کیا کنکلوڈ کریں گے کہ جو لپلاس ہو جائے گا یعنی اس کا انورس لپلاس ہو جائے گا کہ اس کا ٹی ریس ٹو گاما اوپ این پلس ون اپن ایس ریس ٹو این پلس ون this is equal to ہو جائے گا ٹی ریس ٹو این کے برابر یعنی اس کو ایسے کر سکتے یہ گاما جو ہے یہاں پہ یہ کانسٹینٹ ہے اس کو باہر کرتے اور اس کا جو انورس لپلاس ہو جائے گا ون اپون ایس ریس ٹو این پلس ون this is equal to t raise to n ہمیں تو اس کا فائنڈ کرنا ہے یہاں سے ایسے کر سکتے ہیں کی لپلاس inverse لپلاس of 1 upon s raise to n plus 1 this is equal to t raise to n upon gamma of n plus 1 اس کے برابر ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہمارا اس کا جو بھی ہوگا inverse اوکی اس کے بعد جو ہے کہ اگر مان لیتے ہیں کہ n کیا ہو جائے positive integer ہے تو اگر positive integer آتا تو gamma n plus 1 کیا بتائے تھے کس کے برابر ہوتا ہے 1 by n plus 1 نہیں نہیں یہ gamma n plus 1 کا value کیا ہوتا ہے اگر n positive integer n factorial ڈیل کے برابر ہوتا ہے وہی چیز یہاں پہ ہو جائے گا کہ second میں اگر ہم لوگ یہ دیکھیں تو find کیونکہ یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ real number کی بات ہو رہی ہے n real number ہے یہ integer نہیں ہے کوئی بھی real number جو greater than ہو کیا minus 1 اس کی بات کر رہے ہیں لیکن یہاں پہ اگر ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ if یا پھر find کرنا ہے کیا تو find inverse inverse laplace inverse laplace transform of 1 upon s raise to n plus 1 same چیز ہے but یہاں پہ کیا ہو جائے گا n being positive integer بس ہو گیا یہاں سے بھی کیا کر سکتے کہ n is positive integer اگر اگر یہ positive integer ہے then gamma of n plus 1 کیا ہوگا n factorial کے برابر 1 1 مانتے ہیں تو from 1 سے from 1 سے we have laplace inverse laplace of 1 upon s raise to n plus 1 dc equaled t raise to n upon n f to be a difference ھو 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 آگے چلتے ہیں next ہے third میں to find to find the inverse laplace of ان ایک طریقے کے example کر دوں transform of 1 upon s minus a where s is greater than a اس کا بھی کیا کریں گے اس طرح کا laplace find ہو کے آتا ہے e to power a to a y to power a y 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 جنتے ہیں کہ since laplace of e raise to a t is k one upon s minus a or a greater than a then کیا ہو جائے گا یہاں پہ l inverse inverse of one upon s minus a this is equal to e raise to a t to the one plus e raise to 80 to y out rakhna is greater than a is a a a a a a a a a میں یہ اگر فائنٹ کرنا ہے کیا تو فائنٹ لپلاس انورس لپلاس تو فائنٹ انورس انورس لپلاس انورس لپلاس transform لپلاس transform of one upon s square minus a square جہاں s کیا ہے greater than mode of a تو یہاں سے ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر اس کا لپلاس اس طرح کا کس کا لپلاس آتا ہے one upon s square minus a square پھر اس سے کچھ پانسٹینٹ ہز میں ادھر ادھر ہو سکتا ہے اس سے کوئی پروبلم نہیں ہے لیکن منلی اس طرح کا سیچویشن جو ہے ہائپورولیک فونکشن میں آتا ہے سائن ہائپورولیک میں جیسا کہ جانتے ہیں یعنی کہ وہ سب یاد رکھنا پڑے گا اس کو ایک چارٹ بنا کے کیا کریں گے اس کو رکھنا پڑے گا اس کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہوتا ہے پیچھے والا جیسا کہ جانتے ہیں کہ سنس لپلاس آف سائن ہائپورولیک ایٹی سائن ہائپورولیک ایٹی دیسی دیکھولٹی ہو جائے گا کیا one of s upon s square minus s square جہاں s greater than ہو mode of s then کیا ہو جائے گا by definition of inverse لپلاس transformation l inverse ہو جائے گا e upon s square minus a square ہے یعنی کہ یہاں چاہتے کر سکتے ہیں a تو constant اس کو باہر کر دیں گے l inverse یعنی کہ inverse لپلاس of one upon s square minus a square this is equal to کس کے ہو جائے گا سائن ہائپورولیک ایٹی یعنی کہ ایسا کر سکتے ہیں کی inverse لپلاس of one upon s square minus a square this is equal to one upon a sine ہائپورولیک a ٹھیک ہے ایسا ہو جائے گا next میں دیکھیں گے 5 number to find the لپلاس transform to find the inverse laplace find the inverse laplace transform of s upon s upon s s square minus a square s square s where s is greater than mode of a and this is this the last to s upon s square minus a square where s is greater than mode of a then inverse la plus of s upon s square minus a square this is equal to ہو جائے گا کیا یہ ہو جائے گا ہائیپر بولی ایٹی کے برابر اوکی نیچٹ ہے سکس نمبر میں کی تو فائند تو فائند تو فائندہ لپلاس تو فائندہ انورس لپلاس لپلاس ٹرانسفورم اور s upon s square minus a square یہ تو ہو گیا یہاں پہ one کر دیتے ہیں یا اس ٹائپ سے one upon s square plus a square جہاں s greater than simply zero ہے تو یہ کس کا ہوتا تھا اس سے ریلیٹیو ستائن ستائن ایٹی s رہے گا تو اوپر میں s رہے گا تو کوش ہوتا ویسے کیا ہوتا ہے کہ سنس جیسا کہ جانتے ہیں کہ لپلاس آف سائن ایٹی is equal to ہوتا ہے e upon s square plus a square where s is greater than zero then imply کرے گا کیا لپلاس آف e upon s square plus a square this is equal to سائن ایٹی جہاں کیا ہے s greater than zero ہے یعنی کہ a کو باہر کرتے ہیں inverse لپلاس آف s square plus a square this is equal to سائن ایٹی یعنی کہ inverse لپلاس آف ون اپون s square plus a square this is equal to one اپون a سائن ایٹی نیکسٹ ہے سیوہ نمبر اسی طریقے سے تھوڑا سا کوش ہو لے to find to find the inverse laplace inverse laplace transform of s upon s square plus a square جہاں s greater than zero ہے اس میں کیا کریں گے کہ since جیسا کہ جانتے ہیں کہ laplace of cos 80 laplace of cos 80 equal to s upon s square plus a square where s is greater than zero then laplace inverse laplace of s upon s square plus a square is equal to simply ہو جگا کیا بس یہ relation ہے is ڈیلیٹر بہت سارے questions کریں گے اور اس کو بنا کے لانا ہے باقی جو ہم لوگ کیا کرتے next class میں دیکھیں گے اور اس سے ریلیٹر جو ہے ہم لوگ define کریں گے کیا آگے method of partial fact کیا